بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین اللہ مملکت خداداد اسلامی پاکستان کی خیر کرے بھیڑیوں کے نرغے میں ہے میں لفظ جان کے کتے نہیں استعمال کر رہا ہوں اور بھیڑی اسکیو نوچنے کی اوپر تلے ہوئے ہیں چاروں طرف سے آج وی لاغ شاید پاکستان کے سینے میں جو خنجر گھوپا جا رہا ہے جو گھوپنے کو ہے اس سے پہلے یہ آخری ہو یا ہو سکتا ہے کالیک اور ہو یا دو ہو یا تین ہو ایک ٹک گو وار ہے اور بالکل ایک ٹاک کے پاکستان کے جسم کے دل کو چیرنے کے لیے جو ہے رہا ایک خنجر گھوپنے کی تیاری ہو رہی ہے کیا کیے جائے فوری الیکشن کس کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کی کس کی ضرورت ہے اداروں کی کیوں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں چھوڑا تھا کیا پاکستان کے ساتھ کھلوار تھا یہ سرکس تھی یہ تماشا ہے ہورس اینڈ کیٹل شو ہے میلے مویشیاں ہیں ملکو 1947 میں 14 اگست کو میلے مویشیاں کا افتتا ہوا تھا میں کہتا ہوں کہ تکلیف دے صورتحالی ہے کہ تباہیے کب ہوتی ہے کہ جب آپ اکل کی بات کسی تک پہنچائی نہ سکو کوئی بات سننے پر تیار ہی نہ ہو جوٹ نے اس طریقے سے اپنے پنجے گھاڑے ہوئے ہیں کہ خدا گوائے کہ کسی میں کوئی قصور نہیں ہے تعلیم بھی ہے اکل بھی ہے فہم بھی ہے فراست بھی ہے کئی لوگ تو کسی تعداد تو نظرہ آتی ہیں کئی لوگوں کی کسی تعداد ان کی 35-35 سال 40 سال فوج کی تربیت اور ٹاپ پوزیشن ریٹائر ہوئے ہیں 30-45 سال بیروکریسی کی تربیت اور ٹاپ پر ریٹائر ہوئے ہیں کئی یونیورسٹیوں کے پروفیسر نے سوچے کیے اور وہ جو جوٹ ہے اس نے ان کو پھر ان کو اپنے نرہے میں لیا ہوگا اپنے جکڑا ہوگا بری طریقے سے اور بھیڑی ہے جو ہے اس بات پر خوش ہے کہ ان کا کام چل پڑا ہے کام یہ پہلے بھی چلا تھا انیشہ قطر بھی چلا تھا اور پاکستان ٹوٹ گیا تب بھی ٹوٹ جائے گا میں تو پہلے بھی کہا تھا کئی مہینوں سے سال سے ڈیٹھ سال سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس دفعہ بچے کا کوئی بھی نہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ بچ جائیں گے خیر ان کی تو جو حالت ہو رہی مجھے اب ترس آتا ہے یہ اسکری دارے تھے یہ چوڑے ہوگے چلتے تھے ڈان لی کے اوپر کیا خبر آئی تھی کہ ڈان لی کے اوپر جو کچھ ہوا مجھے چوہنی سار صاحب نے بتایا کہ جنرحائی شریف صاحب نے چوہنی سار صاحب سے ساکڈار صاحب سے ملاقات کی تو انہیں بتایا کہ اگر پوریز شیط کو نواز شریف نے نا نکالا تو ہم گرفتار کر لیں گے پھر جب انہیں کہا جی کہ وزیر آزم نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ڈان لی کے اور جب سارے ہیں سامنے انکوائری کمیٹی کی پروسیڈنگز آئی کریشت ہو گیا ملک میں جیسے آج وہ ہوئے کہ وزیر آزم صاحب کے پلے کچھ نہیں تھا خیر بہت ساری باتیں ہیں حکومت ابھی جا رہی ہے کل جا رہی ہے شباز شریف صاحب کو یہاں پہ ہمارے حاکم اعلیٰ نے بھیجا لندن کے جاؤ جا گے نواز شریف صاحب کو مناؤ بھی لیا گیا کہ مسلم لیگ نون تو بچاری جو ہے ان کی جو کفیت ہے وہ تو عجیب و غریب ہے وہ تو ایک ریاکٹر نہیں تھا کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی کیونکہ عمران خان صاحب جلسے کر رہے وہ چار مہینے ہم کیا کر رہے تھے بلدیات کے الیکشن ایک ایپی میں وہاں کیوں نہیں گئے مریم نواز صاحبہ کیا تکلیف تھی کیوں پہلی کے پاس جانا کوئی کیا بات تھی چپ کر جاؤ مریم آپ ٹویٹ نہ کرو ہمارے بہت بڑے مسائل حال ہو رہے ہیں یہ بھی شرط نہ رکھی گئی کہ مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحبہ کو اسی عمران خان کے دور میں ان کو کیوں نہیں عدالتوں سے ریلیف دلائے گیا اور حق اور صد کی بات کیوں نہیں اور جو مفادات کے لوگ تھے یا ناہلی تھی یا مفادات تھے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ایک وقت میں یہاں حکومت بھی مل جائے اور مریم نواز صاحبہ سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے نواز شریف صاحب سے بھی جان چھوٹ جائے یعنی کہ اپنے ہوئی کے ہاتھوں بندوں کی ظلط اور خوری سوڑی سوڑی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آج کی میں پہت تھوڑا سا سپریم کورٹ کے اوپر جو نے سو موٹر لیا ہے ایک تڑی کی مار ہے ہمارے ادارے ایک تڑی کی مار ہے کیا کہا تھا آج سے سات آر دن پہلے اپنے ویل آف میں پھر کے ٹی وی پروگراموں میں کہ عمران خان صاحب کی شرائط کے اوپر ہماری سیاست یعنی کہ ہماری حکومت ہماری صحافت یعنی کہ ہمارے ٹی وی اخبارات ہمارے ادارے یعنی کہ ہمارے سپریم کورٹ ہماری فوج ان کی ڈکٹیشن جو پر چل رہے ہیں اور میں نے کیوں کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب کھڑے ہو کے دندنا کے ان کے گربانوں کو پکڑا اور کھینچا تو سارے منہ بنانے لگے ساتھ ساتھ لگ جو ایک دوسرے پروجیکٹ کیوں پر بھی کہ کسی طریقے سے نگران حکومت قیم ہو جائے جو میں نے پچھلے سات آٹھ میر پہلے کہا تھا کہ تین چاہ مینے پہلے شردمت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ان کو نگران حکومت چاہیے اور ایک سال کی چاہیے ان کو یہ نہیں پتا کہ حالات ہر وقت ان یہ قابو میں نہیں ہوتے ہیں اس زفعہ ان کا تیہ پانچہ گنہ عمران خان صاحب نے یہ میری بات پھر نوٹ کار لیں چلو ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے انہوں نے جنابے والا ہائی کورٹ اسپریم کو نے کیا کہا ہم رات کو اس لیے کھلے ہم اس لیے کھلے ہم نے یہ کیا وضاحتیں دی اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں ساکر بنی سال صاحب کا کوئی پتہ ہے کمران خان صاحب جب نکالے گئے تو اس کے چاند دن بعد ساکر بنی سال صاحب ان کے پاس گئے اور وہ تین چار تقریریں عمرت یا بندیال چیف جسٹس کے خلاف کر چکے تھے قاضی فیضی صاحب کو آپ نے سپریم کوٹ کے اندر اس کی بھی اتنی احترام ہے جیتنا یہاں پہ جسٹس عمرت یا بندیال کا یا کسی اور بردر جسٹ کے کسی بینچ میں جچتے نہیں ہیں آئینی بحث ہو رہی ہے اس مبلک کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے ساکر بنی سال صاحب امران خان صاحب کے پاس پہنچے انہیں دو ملاقات دے گئے پچھے تین مینوں میں دیت دو مینے پہلے انہوں نے کی تھی اور چھپ کے کالے شنشوں میں جو پہلی ملاقات تھی وہ تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تیسری مقام پہ عمران خان صاحب میں جانا تھا یہ کالے شنشوں میں چوروں کی طرح جس کے پاس اتنی حمد نہیں ہے کہ جرت کے ساتھ جا کے سیدھی ملاقات کریں پھر دوسری ملاقات کی عمران خان صاحب ہے وہ بھی رہی ہے ہاتھ پکڑے گئے کوئی نہ اس ملاقات نہیں تھی جیو پہ نیوز ٹوٹی جب آئی تو انہیں کہا ہاں 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 مجھے عمران خان صاحب نے کانونی مشروع کے لیے بلائے کیونکہ کانوندان پاکستان کی سب جب بڑی ساکر نسار صاحب ہے آپ بتاتے وہ کیا تھا وہ یہ گرنٹی دینے گئے تھے کہ حضور خدا کے واسطے یہ آپ کا بچہ ہے یہ آپ کا بڑا اچھا ہے ہمارے اچیب جسٹس ہماری جسٹس بہت اچھا ہے یہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اس کا ریزلٹ پہلا آگیا کہ پرسپشن جو پر آپ پاکستان ایک عجیب ملک ہے یہاں ایک آئین ہے ماورائے آئین کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کمارے کو لی تین چیزیں جو ہیں جو کہ آئین میں اس کا ذکرنی ہے وسیط اور قومی مفات قومی سلامتی امور اور یہ تیسری چیز آج میں نے سنی ہے اور وہ ہے تاثر ایک جائش صاحب نے شبیل کوٹ کے لکھا کہ تاثر ہے اور اس کے اوپر کیا ہوا کہ ایک حکومت کو آپ نے اٹھا کے بے دستوپا کر دی ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہر تیسرے مہینے تبادلے تھے وہ کسی کو شرمناک طریقے سے نظر آئے تھے ایک ایک جب اب چھے چھے ساست آئیے تبدیل ہوئے چیف سردی تبدیل ہوئے شہداد اکبر جیسے جرائم پیشہ لوگوں کو آپ نے کیا کیا وہ کرتے رہے کیا کیا کیسز بناتے رہے آپ لوگوں نے پاکستان کو سٹون ایج کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے آپ ایک پتھر کے زمانے کی طرف لے کے جا رہے تھے میرا ملک تباہ ہو رہا ہے مجھے سمجھ رہا دی ہے اس ملک کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں انہیں جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ آپ خسر خسر کرتے ہو پھر جا کے ان سے مذاقرات کرتے ہو عمران خان صاحب کے جرائم جو آپ کو ایک نظر نہیں آیا دبائیوں کے سکینڈل سے لے کے میرا خیال یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے قربت حکومت اور آپ لوگ اس قربت حکومت کو لے کے چل رہے ہیں ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے مجھے بتائیں کتنے جرائم ہیں جیسے اس حکومت سے گنا کے سنے سامنے آنے چاہیے کیسے کے وقت میں بی آٹی کا کیس نہیں چلنے دیا آپ نے مالک جبا کی کیسے نہیں چلنے دیے سبیل کو نے سٹے آڈے دیا رکھا دوسری طرح ایک تماشا لگ ہوا تھا آرٹیکل ٹین ایک آئین کا اس کو دس سب ارتے ہیں مانیٹرین جنگ بھی لگ گئے واتس اپ کال پر جب جی آئی ٹی بنی کوئی کوئی سو موٹا نہیں ہوا تھا رانہ سنوالا کو جو ڈرگز کوٹ کا جج بیل دینے لگا تھا نو مجھے بیل لکھوانے کے لئے اس کو کہا گیا کہ آپ اپنی ٹیمبر میں آئی ٹیمبر میں واتس اپ میسیج پڑھا ہے کہ آپ کا ٹاسور کر دیا گیا ہے کوئی سو موٹا نہیں کھا اب ٹاسور پرسیپشن بڑا ہمس کا خراب پرسیپشن ہے کہ آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں نہ تبادلہ کریں نہ وہ کریں یعنی کہ آپ کو تنینے والا جو نظام تھا اس کی تو حقانیت پر ہم حرف اور قسمان کہتے ہیں لیکن آپ اس کو اگر نیوٹلائز کر رہے ہیں آپ نے اس کے ایک بندے کو آپ نے دیکھا کہ تین سال میں اتنے اسے تبادلے کیے اتنے اسے کھاڑ پچھاڑ کی ڈی سیو سے لے کے ایس پیو سے لے کے ہر شہر میں سیٹی سے لے کے فیڈر گومنٹ سے لے کے کسی کو ٹینے نہیں دیا کسی کے کان پر جو نہیں روئے گی اٹھا کے آپ نے کسی سپریم کارڈ میں واتس اپ جو پر جی آئی ٹی بنائی کوئی کوئی ساسری تھا کوئی بھول نہیں تھا یہ پاکستان جو ہے نا اس پاکستان میں میں آپ کو یقین دلا دوں اگر اللہ میں یہ کی ذات ہے اور میں پوری زدگی جو ہے نا اپنے ایمان زائر نہیں کرنا چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی میں ایک توحیدی آدمی ہوں اور اللہ کی حقانیت اور ہر چیز پر میرے ایمان جو ہے غیر متزلزل ہے تو پھر میں مانی نہیں سکتا ہوں کہ آپ لوگ بچ کے جا سکتے ہیں یہ ساری قوم کے ساتھ اتنا بڑا جوٹ بول کے اور پوری قوم کو سارے گناہیں اس لئے ان لوگوں کے اوپر ہے جو جوٹ بول رہے ہیں اس وقت جو قومی مجرم ہے ہمارے جو قومی مجرم ہے ہمارے دو ادارے ہیں اس کے بعد اتفاق ہے کہ اس وقت امران خان استعمال میں ہے اگر چند سال پہلے ہوتا ہے تو شاید کوئی اور اکساس یہ غونت استعمال میں ہوتی اب کیا کریں گے کتنی گالییں کھائیں گے کل گھجاں والے میں بلکل صحیح کا ہے کہ فوجیوں کے بی بی ای اور بچے نکلو اسلامباد پہنچو اس لئے میں امران خان کے ساتھ بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر جو ہے نا جو ایک ارتعاش ہے سارا کوئی بولو بولتے ہو اگلے دن وہ آپ کے پٹاخے نکال دیتا ہے ایک تڑی ایک دب دبا ایک روپ یہ وہ ادارے ہیں جن پر ہمیں ناس تا وہ ڈھیر ہو گئے ہیں اور خدا گوائے کہ آگے آپ کے چلنے کا راستہ نہیں ہے اگر تو آپ نے نورہ کچھ سی کی امران کے ساتھ اور اس میں آپ نے ادارے خرچ کی ہیں تو بھی دیکھ لیں باقی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں نے تو بھی زندگی گزار دی ہے میرے پاس وہ اب ہے نہیں پدری کچھ کتنی ساتھ سے بات کے جتنی ہیں میں سمجھے اللہ کی بہت نعمت ہے کہ جو اللہ نے سات دہائییں مجھے زندگی دیئے یہ بونس ہے میرے لئے باقی اگر یہ باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں تو اس کا بھی کوئی بندوبست کر دیں اور اپنے غصے نکال لیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے کہر و غضب سے پاکستان کے ساتھ ظلم کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے کہر و غضب سے نہیں بچ سکتے جو امران خان صاحب سو فیصد جھوٹ کے اوپر ایک نیریٹیب بنایا ہے آپ لوگوں نے لوگوں کی پگڑیوں چھا لیا ہے آپ لوگوں نے قرآنی احکامات کے برخلاف لوگوں کو برے نام دیئے برے ناموں سے پکار اللہ کے احکامات تھے اللہ نے کہا ان کا شمار ظالموں میں ہوگا آپ لوگوں نے اللہ کے ظالموں میں یہ اردو والا ظالم نہیں ہے یہ عربی والا ظالم ہے باقی اللہ مالک ہے سپریم کورٹ کا سو موٹر بھی آ گیا ہے اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ای سی ال سے کیوں نکالا گیا بھائی آئے چلائے حکومت ایف آئی اے بھی سپریم کورٹ چلائے ارفان قادر صاحب نے صحیح کا ہے بلکو ایڈمیسٹریشن انتظام ہی اپنے ہاتھ میں لے لے کیونکہ آپ کو ہیومر جو پہلے بھی آپ نے آرٹیکل نائنٹین تھا اس کو ملا کے آپ نے سی سی تری اے کی تشریح کر دی اور آئین آئین کے ساتھ آئین کے اندر امینڈمنٹ کو کھیلا گیا اور پانچ ججز بیٹھے ہیں اور پانچ ججز ہی اللہ نے کرم کیا ہے کہ جی دو ججز نے کم از کم سٹینڈ لے لیا ہے باگی قادی فائدی صاحب جیسے مصور صاحب وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے دو چار اور چھ ججز جو ہیں وہ تنظر نہیں آئیں گے بہرحال مجھے خوش ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں میری پارٹی موجود ہے اور یہ سپریم کورٹی تفریق میں نے نہیں کی ہوئی نہ ہم مجھے اس کے بارے میں میرے پر غصہ کریں یہ تفریق آپ لوگوں نے خود کی گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ اس مملکے سے جو کھلوار کھیل رہے ہیں نا کیا اس کا آپ کا انجام ہوتا ہے اسی دنیا میں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی اتنا سانس دے دے کہ میں بھی دیکھوں کہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ آپ اللہ سے بچ سکیں کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے وہ ویسے ہی شہد ہو سکتا ہے کہ اندر سے مسلمان ہی نہ ہو مجھے کیا پتہ ہے کیونکہ یہ تو ایسا کام ہے کہ جو میں نہیں سمجھ دوں کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا قرآن و سنت میں یقین کرنے والا اس ملک مملکت کے ساتھ یہ کام کرے گا باقی رہے نام اللہ کا وما الہین ایلر بلاک